موسیقی اسلام علیکم خواتینوں حضرات آپ دیکھ رہے ہیں انفورٹیو کیا ایسا ممکن ہے کہ ربورٹ اب بینک بھی سنبھال سکتے ہیں یا ربورٹ کو کسی بھی ہوتل میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو آئیے آپ کو آج بتاتے ہیں کہ ربورٹ کیا کر سکتا ہے اور ربورٹ سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں فرانسیسی کمپنی الڈیبرا ربورٹکس نے چند روز پہلے جپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں منقضہ ایک نمائش کے دوران اپنا تیار کردہ ربورٹ پیش کیا ناؤ نامی یہ ربورٹ خودکار مشینوں کی اس قسم سے تعلق رکھتا ہے جو ہیومن آئیڈ کہلاتی ہیں اس قسم کے ربورٹ نے مہا انسان ہوتے ہیں ربورٹ سازی میں جپان نے بے پناہ ترقی کی ہے الڈیبرا ربورٹکس بھی جپانی ٹیلی کوم اور انٹرنیٹ کمپنی سوفٹ بینک کی ملکیت ہے اس طرح دنیا کے پہلے کسٹمر سرویس ربورٹ کی تخلیق کا سہرہ بھی جپانیوں کے سر پر ہے ناؤ کا قدر اٹھاون سینٹی میٹر یعنی کے ایک فوٹ گیارہ انچ ہے یہ ربورٹ جپان کے سب سے بڑے بینک مٹسو بیشی یو ایف جے کی شاخ میں آزمائشی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اپنی ذمہ داریاں بخوبی سنبھالے ہوئے ہیں ناؤ کی تسلی بخش کارکردگی کی صورت میں ان ربورٹوں کا دائرہ مزید شاخوں تک پھیلا دیا جائے گا بینک میں کام کرنے والے ملازمین عام طور پر زیادہ سے زیادہ دو تین زبانیں ہی جانتے ہیں مگر ناؤ انیس زبانیں بول سکتا ہے اس طرح مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے کسٹمر سے یہ انہی کی زبان میں بات کر سکتا ہے یہ بہت ہی اہم خوبی ہے جو ہر کسٹمر پر بینک کا اچھا تاثر قائم کرنے میں گردار ادا کرے گی ناؤ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے پیشانی پر نصب کیمرے کی مدد سے یہ کسٹمر کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات اور لہجے کے ذریعے ان کے خیالات کا انتاظہ بھی کر سکتا ہے پھر انہیں خوش آمدید کہتا ہے اور متاثرکن آواز میں ان کی آمد کا مقصد بھی تریافت کرتا ہے ساڑھے پانچ کلو گرام وزنی ناؤ کی پیدائش دو ہزار چھے میں پیرس میں ہوئی تھی کئی سال اس کی تربیت پر صرف کیے گئے اس دوران ناؤ کی کارکردگی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اس کو نئی نئی ٹیکنالوجی سے مقارف کرایا جاتا رہا اور بالاخر اس کی کارکردگی سے مدمین ہو جانے کے بعد پچھلے دنوں اسے نمائش کے لیے بھی پیش کیا گیا نمائش کے دوران ناؤ نے کارکردگی کا عملی مظاہرہ بھی کیا جب ایک انگریزی بولنے والا کسٹمر اس کے پاس پہنچا تو وہ اس سے یوں مغاتب ہوا خوش آمدید میں آپ کو منی ایکسچینج ای ٹی ایم نئی اکاؤنٹ کھولنے یا بیرون ملک سے ترسیلات کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہوں آپ کس سلسلے میں معلومات چاہتے ہیں متعدد جپانی کمپنیاں ربورٹ سازی کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں جن میں مٹسو بیشی یو ایف جے شامل ہے جپانی حکومت بھی اس شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے وزیراعظم شینزو آبے ملک میں گھٹی ہوئی افرادی قوت کا ازالہ کرنے کے لیے ربورٹ انقلاب لانے پر زور دیتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جپانی کمپنیاں بلخصوص ایسے ربورٹ کی تخلیق پر توجہ دے رہی ہیں جو تجارتی اور سنتی اداروں میں عام طور پر ملازمین کی طرح ذمہ داریاں ادا کر سکیں اشیائی خورو نوش اور گھیلو استعمال کی دیگر چیزیں بنانے والی ایک سویس کمپنی نے بھی جپان میں ایک ہزار دکانوں پر ربورٹ سیلزمین ملازم رکھنے کا اعلان کیا ہے پپر نامی یہ ربورٹ سال کے آخر تک ان دکانوں پر کافی بنانے والی مشینیں فروخت کرتے نظر آئیں گے سوفٹ بینک کی ٹوکیو میں واقعہ دکان پر ایک سو بیس سینٹی میٹر اونچا پپر پہلے ہی ماون سیلزمین کی حیثیت سے اپنے فرائز باہسنوں خوبی انجام دے رہا ہے سوفٹ بینک کے چیف ایگزیکٹیو مایا سوشی سون کے مطابق اس اقدام سے ان کا مقصد ایک ایسے ربورٹ کی تخلیق ممکن بنانا ہے جو انسان کے جذبات اور نکتہ نظر کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اقدام کریں اسی طرح گزشتہ ماہ ہوئیس ٹین بوش تھیم پارک کی انتظامیاں نے اعلان کیا تھا کہ پارک میں نو تعمیر شدہ ہوتل پر ہوتر سے لے کر روم کلینرز اور استقبالیاں پر تمام ذمہ داریاں ربورٹ سنبھالیں گے اس طرح جون میں کھولا جانے والا یہ دو منزلہ ہوتل تقریباً مکمل طور پر خودکار مشینیں چلائیں گی ہوتل میں قیام کرنے والے مہمانوں کو یہ سہولت بھی حاصل ہوگی وہ چاہیں تو اپنے کمرے کا دروازہ چابی کے بجائے چہرے کی شنافت کرنے والی ٹیکنالوجی کے ذریعے کھول سکے گے روبوٹوں کے علاوہ ہوتل میں دس افراد پر مشتمل عملہ بھی موجود ہوگا نو کے تخلیق کاروں کا کہنا ہے کہ یہ روبوٹ سر ہو جانے والے کسٹمرز کو بھی بہ آسانی ہینڈل کر لے گا کمپنی کے مطابق دو ہزار بیس میں ٹوکیو میں اولمپکس کے انعقاد سے پہلے نو پوری طرح کسٹمرز سروس کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوگا سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا مزید ایسی معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ابھی آپ کو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن دکھائی دے رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ڈیلی بیسز پر ہمارے نوٹیفکیشن ایزیلی حاصل کر سکیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسے اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ